اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم دوستو جو ضروری معلومات میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا اس کا لنک اس کے بعد پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں جو نئی رپورٹ شائع کی گئی ہے اس کا لنک آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا یہ دنوں لنک آپ نیچے ڈسکیپشن میں کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے تو یہاں بھی یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تمام انفرمیشن آج آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں گا یہ تعداد سرین صورتحال اور سیچویشن کو دیکھتے ہوئے تمام وہ انفرمیشن اور نیوز ہے جو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا اور اس پہ کافی زیادہ دوستوں کے کمیونٹ آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ریگو فارماسیون کے بارے میں بات کر دیں جس کے بارے میں ری سینٹلی کمیونٹ آیا اور پہلے بھی کافی کمیونٹ آتے رہے ہیں کہ ریگو فارماسیون میں کیا تبدیلی متوقع ہے اور ریگو سوشیال میں کیا تبدیلی متوقع ہے اور کیا واقعہ ہی یہ تبدیلیاں ہوں گی یا کہ صرف اور صرف یہ نیوز میں یا ویسے ہی ایک افواہ ہے یہاں بھی یہ بتاتا چلوں کہ ووٹن ہونا امیگریشن قوانین پہ اور ان کا آپس میں تمام چیزوں کو لے کے چلنا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک سے کتنا زیادہ متحرک ہوا ہوا ہے کہ کسی طرح سے بھی امیگریشن کے قوانین میں رہائت نہ آئے ابھی تو ان کی سیٹیں بہت کم ہیں اس وجہ سے ان کی چل نہیں رہی اگر ان کی سیٹیں زیادہ ہوتی تو وہ لازمی دور پہ بڑی رکاورنگ کھڑی کرتے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کی سیٹیں صرف صرف 33 ہیں جو کہ 52 سے 33 ہوئی ہیں کم ہوئی ہیں اس سے پہلے الیکشن میں ان کے پاس 52 تھی تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ان کی سیٹیں کم ہوئی ہیں ادروائز وہ زیادہ بلیک میل کرتے وہ زیادہ پرولمز کریٹ کرتے سپیشلی امیگرنٹس کے لیے اب جہاں تک بات ہے ریگو فرماسیون یا ریگو سوسیال کی ایون اگر بات کریں ریگو لبرال یا ریگو فاملی آر کی تو ان کی بھی تو یہ سب سے زیادہ متوقع چیز ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ان میں تبدیلی ہوگی اور اس میں بہتری آئے گی امیگریشن اوپن ہونا نہ ہونا کب اوپن ہوگی کیا اس میں اپ ڈیٹس ہیں وہ تو ڈی بی ڈی میں آپ لوگ سا شیئر کر رہا ہوں ابھی سپتمبر کی اور جولائی میں جو بچوں کا قانون ہے وہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اور سپتمبر کے لیے ڈیٹس دی گئی ہے کہ جو یہاں پہ پانچ راکھ سے زیادہ ان کے فیچر کے بارے میں سپتمبر میں متوقع آگئے اپ ڈیٹس آئیں گے اور بیچ میں بھی کوئی انہوں کی نیوز آ سکتی ہے تو اس وجہ سے وہ چیزیں تو چل رہی ہیں اور آپ لوگ ساہ ڈی بی ڈی شیئر بھی کر رہا ہوں لیکن جو سب سے زیادہ کنفرم چیز ہے جس پہ بہت زیادہ کام کافی عدسے سے سن رہے ہیں ہو رہا ہے اور منیسٹرز کی درستی بیان آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ریگو فارماسیون ریگو سوشیال ان دونوں کو خاص طور پر زیادہ فعل کیا جائے گا اب اس میں کوئیسٹن آتا ہے کہ کیا سے فعل کیا جائے گا آسے تکیوں پندرام دن پہلے میں نے ایک آپ لوگ کے ساتھ آرٹیکل جو ہے وہ شیئر کیا تھا جو کہ ایک بڑی یہاں کی ایڈوکیٹس تنظیم ہے ان کا آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے ایک ستراخیریا کے وکیلوں کی تمام چیزیں جو ہیں وہ شائع جو کہ انہوں نے لکھی تھی کہ ریگو فارماسیون اور ریگو سوشیال میں کیا چیزیں متوقع ہیں جو آنے والے وقت میں ہونے والی ہیں اس کا لنک میں نے دیا تھا اور آپ نے وہ ریڈ بھی کیا تھا اس کا میں دوبارہ سے آپ کو اوورویو دے دیتا ہوں کہ کیا اس میں چیزیں منشن کی گئی تھیں اس میں جو ارائیو فارماسیون اس کے بارے میں یہ منشن کیا گیا تھا کہ جیسا کہ آپ کو پہلے ایک سال کی ریزیڈنسی دی جاتی ہے کہ آپ کورس کریں ٹھیک ہے اور اس کورس کے بعد جو ہے آپ ورک پرمٹ تلاش کریں اس کے بعد آپ کو آگے آپ کا سٹیٹس جاری رہے گا آپ کو مزید آگے سٹیٹس چار سال کا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن ابھی جو نئی متوقع تبدیلی ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بلکل ایسا نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو کام کی علایت نہیں ہے آپ کو کام کی علایت ملے گی لیکن فل ٹائم نہیں ملے گی جس طرح سٹیٹس کو ملتی ہیں کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے سٹڈی آپ کر رہے ہیں ایک کورس کر رہے ہیں سیم اسی طرح سے آپ کو اس میں بھی کام کی اجازت ملے گی کچھ گھنٹے گی اور باقی آپ کورس کریں گے یہ ایک بہت اچھی تبدیلی ہوگی جو کہ ارائیگو فرماسین والوں کے لیے ہوگی یہ سمجھ بھی اس وجہ سے تبدیلی آتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس آر ایڈی اس جو ہے سکین پہ کام کر رہے ہیں اس لا پہ کام کر رہے ہیں وہی لا جو ہے امپلیمنٹ کر دیا جائے گا ارائیگو فرماسین والوں پہ اور ارائیگو سوسیال والوں کے لیے جو کنٹریکٹ کی رائد ہے اور جو کنٹریکٹ کے بارے میں ہے وہ مزید اپ ڈیٹس اچھی اس وجہ سے آ سکتے ہیں میں نے لاسٹ ویڈیو پہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کیا تھا کہ بزنس پہ بھی آپ جو ہے ارائیگو سوسیال لے سکیں گے یہ بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ اس میں یہ بھی تبدیلی کی جائے گی اور بزنس پہ وہ اللی گریمی رنگ جو کہ سرمایہ لے کے آ سکتے ہیں اور بزنس آپ نہ کر سکتے ہیں ان کے پاس اپنی فیزیویلٹی رپورٹ ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہے کسی بزنس میں اور وہ یہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے تو ان کو بالکل نہیں روکا جائے گا وہ اپنی انویسٹمنٹ کر کے جو ہے یہاں پہ لیگل ہونے کا ان کو چانس دیا جائے گا تو یہ ارائیگو سوسیال میں بڑی تبدیلی کی امید ہے کہ وہ بھی اپ ڈیٹ آئے گی جیسے جیسے نئی اپ ڈیٹ آتی جائیں گی وہ بھی آپ لوگ سا شیئر کرتا جاؤں گا میں نے اوورویو آپ کو دے دیا جو دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا متوقع تبدیلی ہیں یہ متوقع تبدیلی ہیں جو کہ آنے والے تمام راؤنڈ میں آ سکتے ہیں ہمارے سامنے جیسے جیسے آگے اپ ڈیٹس مزید آ رہی ہیں مزید چیزیں واضح ہو رہی ہیں دوستو انگلیسو منیومی دار کے بارے میں کافی اہم نیوز آپ لوگ سا شیئر کروں گا جس کے لنک بھی آپ کو لنک نمبر ون نیچے مل جائے گا آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے خبر تھوڑی سی شاکنگ ہے کہ 39,000 یورو کا ایک فیملی کو انگلیسو منیومی دار جو انہوں نے لیا تھا پچھلے عرصے میں ان سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ واپس کر رہے ہیں اس کی بڑی ریزن یہ کہی گئی ہے کہ انہوں کے اوپر جو لوازمات سے جو انہوں نے ڈاکومنٹ پیش کرنے تھے اس میں سے کچھ ڈاکومنٹ انہوں نے فیک یعنی کہ دو نمبر جو ہے وہ پرزنٹ کیے وہ جو ڈاکومنٹ تھے فیک ڈاکومنٹ وہ پرزنٹ کرنے کی وجہ سے جب انگلیسو منیومی دار تو وہ لیتے رہے ان کی اپروو ہوئی تمام چیزیں لیکن بعد میں جو انکواری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ تحقیقات کرتا ہے تمام چیزوں کی ان تک یہ جب چیز پہنچی ہے انہوں نے تحقیقات کیا اور تمام چیزوں کو تو وہ فراد سامنے آیا ہے اب ان کو تھرٹی نائن تھوزن یورو کا فکتورہ بھیڑا گیا ہے گورنمنٹ آف سپین کی طرف سے کہ انہوں نے یہ رقم واپس کرنی ہے ان کی انگلیسو منیومی دار کاٹ دی گئی ہے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ لوازمات وہ ڈاکومنٹ جو کہ لازمی ہیں ریکوائرمنٹس لازمی ہیں جو آپ نے ڈاکومنٹس پیش کرنے ہیں وہ لازمی طور پر پیش ہوں گی تو تمہیں انگلیسو منیومی مطال لگے گی ادر وائز آپ کی انگلیسو منیومی مطال نہیں لگے گی اور اگر کیو فیک ڈاکومنٹ یوز کرتا ہے ایک دن ایک دن وہ پکڑا جاتا ہے نہ صرف اس کو اوریجنل منی واپس کرنا پڑے گی بلکہ اس کے اوپر انٹرسٹ بھی دینا پڑے گا اور اس کے اوپر کیس بھی بنی گا فراد کا اس وجہ سے بہت زیادہ مطال لگے انگلیسو منیومی مطال یا کسی بھی امداد یا کسی بھی سرکاری ادارے کے ساتھ کوئی بھی ڈاکومنٹس کا ایسا فراد نہ کریں جس میں آپ کو فیچر میں پرالن کا سامنا کرنا پڑے تو یہاں پہ ایک کمیونٹی کے بارے میں ایک اہمی رپورٹ شائع کی ہے اور یہ شائع کی ہے کتلونیا میں کتلونیا میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے اور سپیشلی انہیں پاکستانی کمیونٹی اور مراکش کی کمیونٹی پہ ایک آرٹیکل شائع کیا بچوں کی پدائش پہ انہوں نے کہا کہ جتنے کتلونیا میں بچے پہلا ہو رہے ہیں ان میں سے اگر دس بچوں کی کلکولیٹ کیا جائے دس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ لازمی طور پہ یا تو مراکو کا ہے یا پاکستانیوں کا ہے انہوں نے ان کی برث ریشو پہ اشارہ دیا ہے کہ پاکستانی اور مراکش کی جو کمیونٹی ہے وہ بچے پہلا کرنے میں سب سے اوپر ہے کتلونیا میں اور ان کی پاپولیشن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس میں بھی شک و شبیہ کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی لوکل جو کمیونٹی ہے ان کی جو برث ریٹ ہے وہ ڈے بے ڈے گیرہ ہے اور خاص اور پہ کرونا کے بعد جو برث ریٹ ہے کتلونیا کا سپیشلی اور باقی سپین کا وہ بہت حد تک نیگٹیو کیا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات یہاں پہ برث ریٹ کی ہیں یہی وجہ ہے کہ بنکوزی اسپانیا کے پریزیڈنٹ نے بھی خبردار کیا ہے کہ آنے والے وقت میں برث ریٹ کم ہونے کی وجہ سے سپین کو بڑی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس وجہ سے زیادہ زیادہ ان گیرہنٹس پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا اب دوسرے بات کرتے ہیں سپین ورک پرمٹ کی جو کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اگار کروں گا کافی دوستوں کا ورک پرمٹ پہ بھی کوئیشن ہے یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ورک پرمٹ وہی ریشو ہے جن کے سب سے اچھے اور زیادہ تراز میں پاس ہو رہے ہیں وہ بلڈ ریلیشن پہ پاس ہو رہے ہیں جو فیملیز وہاں پہ جن کے بچے پیچھے رہ گئے ہیں جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے ان کے ورک پرمٹ سب سے اچھی ریشو میں پاس ہو رہے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی لیکن یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ کچھ سکینڈلز امبیسی کے سامنے آئے ہیں ان کی حکومت کے سامنے آئے ہیں اس وجہ سے ٹائم پیریٹ زیادہ لگنا شروع ہو چکا ہے اور ورک پرمنٹ میں بھی کچھ لوگوں سے کچھ فیملی سے ڈی این اے ٹیسٹ مانگی گئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چیک کرنے کے لیے یہ اوریجنل الاد ہے یا نہیں ہے کیونکہ پچھلے دنوں ایک بڑا گینگ پکڑا گیا ہے جو کہ ڈاکومنٹس میں فیک چیزیں یوز کر کے ریلیشن چینج کر کے اور غلط رشتے جو اوریجنل نہیں ہوتے تھے ان کو پرزنٹ کر کے سپین کے ورک پرمنٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے جن کو پکڑا گیا جس کے بعد سختی کر دی گئی اور اب مختلف طریقوں کے ساتھ چیک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم پیریٹ بھی زیادہ لگ رہا ہے لیکن اوورال انہی کے ورک پرمنٹ جو ہیں وہ کافی سپیڈلی نکل رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی لوگوں کے ورک پرمنٹ ہیں ان کی ریشو کی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ سپین کی اپنی بے روزگاری کی شیر جو ریشو ہے وہ یورپی یورین میں سب سے زیادہ ہائی ہے اتنے آسانے کے ساتھ یہاں پہ ورک پرمنٹ پاس نہیں ہوتے اور نہ ہی دوسرے مالک سے لوگوں کو بلوائے آجاتا ہے دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملینے کے ساتھ ملینے کے ساتھ اللہ حافظ